بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ارتوگرل گازی اس صدی کا سب سے مقبول ترین ڈراما بن چکا ہے اس ڈراما میں مسلمانوں کا ایک جامباس جنگ جو ارتوگرل اپنے ساتھیوں اور دل میں شوق جہاد کا جذبہ رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ مل کر سلیبیوں منگولوں اور عیسائیوں سے با یک وقت لڑتا ہے اور انہیں اپنے اکل ذہانت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ہر محاضر جنگ پر عبرتناف شکست دیتا ہے ارتوگرل گازی کی ایک بری خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے دشمن کو جاننے کے باوجود اسے قتل نہیں کرتا تھا بلکہ اس شخص کا مکروح چہرہ ان لوگوں کو دکھاتا تھا جنہیں دکھانا ضروری ہوتا دوستو ارتوگرل کا ہر سپاہی اپنے جان اپنے لیڈر اور اسلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا تو چلیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارتوگرل گازی کا مو بولا پائی ترگت پہلی بار سلیبیوں کے ہتے کیسے چڑھا دوستو ویڈیو سے پہلے آپ سے مو دبانا گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے لیے مزید دلچسپ ویڈیو بناتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ارتوگرل نے اپنے بابا سلمان شاہ سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے مہمانوں کو حلب اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ راستے میں سلیبی انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے لیکن سلمان شاہ نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ میں جرگے سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بعد میں انہیں اجازت مل گئی ارتوگرل انہیں اپنے ساتھ لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گئے دورانے سفر ان کے ساتھ حلیمہ سلطان شہزادہ شہیر اور ان دونوں کے والدے محترم شہزادہ نمان افندی بھی ساتھ مجود تھے دورانے سفر وہ ایک جگہ پر رکھتے ہیں اور وہیں ان پر سلیبی تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں حلیمہ سلطان ارتوگرل کی جان بچانے کی خاطر خود ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور تیر سیدھا ان کے سینے پر آ کر لگتا ہے لیکن وہ اللہ کے قدم سے بچ جاتی ہیں ارتوگرل انہیں اپنے والدے محترم شہزادہ نمان کے سامرہ حلق جانے کا کہتے ہیں اور خود دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں اسی دوران ترگت بھی پوری جا فشانی اور جذوہ ایمانی کے ساتھ دشمر پر خدا کا کہر بن کر ٹوٹ پڑتا ہے اور ہر سلیبی کو جہنم واصل کرتا جاتا ہے قرآن کریم میں بھی ارشاد ربانی ہے کہ ایک مومن بیس کفار پر گالب ہے لیکن ایک سلیبی سپاہی نے بری اکلمندی کے ساتھ شہزادہ شہیر کی گردن پر دلوار رکھ کر کہا کہ اگر تم نے اپنا کلہارہ نہ پھینکا تم اسے قتل کر دوں گا ترگت کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا اس نے ہتھیار پھینک دیئے سلیبی ان دونوں کو پکر کر اپنے قلعے میں لے گئے اور ترگت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے لیکن شہزادہ شہیر کو کچھ نہ کہا جاتا ترگت جیسے مضبوط اصاب رکھنے والا شخص پورے قلعے میں موجود نہ تھا اس پر برپور کوڑے برسائے جاتے نشہ آبر ادویات بھی جی جاتی اور پھر اسے سلیبی سپاہی بنانے کی طرح اتیاریاں شروع کر دی گئی اسے ایک خاص عمل اور خاص ادویات سے تیار کیا جانے لگا اب ارتگرل اور حلیمہ اپنے اپنے بائیوں کے لئے فکر مند تھے اچانک ایک دن ارتگرل بزار میں جاتے ہیں اور سلیبی سپاہی ترگت کا کلہارہ اور شہزادہ شہیر کا ہار لے کر ارتگرل کے سامنے آتا ہے ارتگرل نے وہ نشانیے پہ انچان لی ارتگرل نے اس شخص کو پکرنے کی برپور کوشش کی لیکن وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن اچانک ارتگرل کی ذہانت نے اسے پکر لیا اور پھر اس سے ترگت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن ایک تیر نے اس کو ہمیشہ پیشہ کے لیے جہنم میں پہنچا دیا یہ تیر سلیبیوں کی طرف سے چلایا گیا تھا تاکہ وہ سپاہی ارتگرل کو کچھ نہ بتا سکے دوستو یہ تھی وہ تمام حقیقت اور کہانی جس کی وجہ سے ترگت کو سلیبیوں نے پہلی بار گرفتار کیا اور اس پر ترہ ترہ کے ظلم داتے رہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اسی طرح کی آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے لئے ہمیشہ اچھے چھے ویڈیوز بناتے دیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ نگمان